مہترم ناظرین میں اسلام علیکم میں اس وقت اسلام پورا جو کچاکالونی سے متحصیل ہے وہاں پر الفرخان ایگوپینچر سنٹر پر باتا ہوا ہوں اور میرے ساتھ ڈاکٹر مرزان سلیم پر موجود ہیں ناظرین آپ جانتے ہیں دنیا میں بہت سے طریقہ علاج ہیں اس میں الوپیتک ہے ایوروپیتک ہے اور اومیپیتک ہے اسی طرح ایک ایگوپینچر بھی جو اس سے ایک طریقہ علاج ہے جس کے ذریعے جو سو مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے اور اس سے شیفہ بھی حاصل ہوتی ہے اس طرح سے ہمیں اطلاعات ملی کہ یہاں پر جو الفرخان جو ایگوپینچر سنٹر ہے یہاں پر ڈاکٹر سلیم بیگ کی طرف سے جو سو کرونا کے مریضوں کا بھی علاج کیا جا رہا تھا اس طرح سے ہم نے بہت سی جو سو کوششیں کی بہت سی چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کیا آکسیجن کا مسئلہ ہو چاہے کرونا کے جو سو پیشنٹ کی جو سو رہ بری کا معاملہ ہو ان کی رہنمائی کرنا ہو یا جو سو ان کو جو سو کسی معاملے میں جو سو تاؤن فرام کرنا ہو ہم نے مکنہ کوشش کی تو اب جبکہ ہمیں اطلاع ملی کہ یہاں پر اس سنٹر پر کرونا کے مریضوں کو بھی جو سو افاقہ حاصل ہو رہا ہے بہت سے جو کرونا کے متاثرین تھے یہاں پر جو سو زیر علاج رہتے ہوئے شفایہ ہو چکے ہیں کچھ افراد اور کچھ خواتین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا جو سو ابھی بھی علاج جاری ہے اور وہ بہت حد تک سہتیاب ہو چکے تو ہم من سے بھی گفتہ ہو کریں گے پہلے ہم جو سو یہاں پر مرزا سلیم بیک جو ہیں جو آگے ڈاکٹر ہیں ہم من سے پوچھیں گے یہ جو طریقہ علاج رہ کیا چیز ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ایک طریقہ علاج ایکیپیمچر ہے الحمدللہ میں ایکیپیمچر میں امڈی ہوں میں پلس پہ یعنی رنگوں پہ مہارت رکھتا ہوں تو یہ بیماری لئے ہمارے لئے بہت آسان ہے ٹریڈمنٹ کرنے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں ایسا کوئی مرض نہیں رکھا جس کا علاج دنیا موجود نہیں ہے الوپیتیک بھی ایک علاج ہے کچھ نہیں ہے تو وہ بھی تو موجود ہیں پر اس کے ساتھ ساتھ میں ایرویدہ ہے یونان ہے یا ہومیو ہیں جو بھی ہے اللہ تعالیٰ اس میں رکھا ویسا ہی ایکیپیمچر ہے بھیتین علاج ہے جس کی شروعات ڈاکٹر لویا تو کہتے ہیں کہ انڈیا ہی ہے پر چینہ کے اندر اس کا زیادہ استعمال ہے جیسے کہ اب جانتے ہیں چینہ میں جب کوویٹ جب شروع ہوا تو سب سے پہلے وہ لوگ جب پریشان ہوئے دنیا میں شروع پہلنا ہو شروع مگر آج ماہ پر ایک بھی نہیں ہے کیونکہ ہم پر ایکیپیمچر علاج موجود ہے اسی طرح انڈیا میں بھی ایکیپیمچر کے علاج کی سخز ہوتے جس میں فاسٹیٹ پیشنٹ کو ریکوری ہے میرے پاس کوویٹ کے جو پویشنٹ ہے جس کی فیفت سٹیج رو یا سکھ سٹیج رو اگر اس کی ایک چالیس کے اندر ہے تو میں الحمدللہ اس کو فاسٹ لی آدھے سے ایک گھنٹے کے اندر بھی نارمل کر سکتا ہوں ایسا میرے ساتھ ہوا ہے پچھلے لاؤکڈان سے لے کے اب تک اللہ کی توفیق سے ہزاروں کوویٹ کے پیشنٹ کو ریکور کیا میرے پاس ریکارڈ موجود ہے بہت سارے پیشنٹ کا فیڈبیک میں فیس بک پہ بھی آرائی ڈی ڈالا ہوں سال بر سے ڈالا ہوں اور کافی سارے لوگوں کو آورنس لانے کے لیے پرابلم ہے کیا اس کا سلیشن کرنا کیا ہے کس طرح لوگوں کو بیماری سے بچنا چاہیے اس طرح سے بہتی موٹیویٹ کیا بہت سارے کیام مناخت کیا لوگوں کو الحمدللہ بہت سارا فائدہ پہنچانے کوئش کیا اب کی بھر وبا کا سپیٹ لیوٹ سے زیادہ ہوگی یہاں مجھے جو رمضان کا مہنہ گزرا رات ہم لوگ سوئے نہیں دن دن سوئے نہیں مگر ہزاروں پیشنٹ اٹھا کے بیٹھائے تو الحمدللہ ہم ایک پورے تجربے کے ساتھ سال بر کے جو کہ کوویٹ ابھی بھی آیا کیونکہ ہم نفس دیکھ کے علاج کرتے ہیں پیشنٹ کا تو ہم پیشنٹ کو کیا ہے موسم کے حساب سے یہ جو حالت خراب ہوتی ہیں اس کو ہم بہت اچھے طریقے سے جان پاتے ہیں جیسے کہ ہم لوگ خود کا سنسل ایک کام کرتا ہے تو الحمدللہ ہم نے ایک پیشنٹ کے ذریعے سوہوں پیشنٹوں کو سمجھ لوں الحمدللہ ایک پیشنٹ کے ذریعے فیسٹی سٹیچ سٹیچ فرسٹ سیکنڈ تھارت ہم لوگ ہم کدھر ہی کر دیا مگر آن ریکارڈڈ سات سو بتیس پیشنٹ کو یہ رمضان سے بیفور اب تک کور کیا میرے پاس ریکارڈ موجود ہے الحمدلہ پیشنٹوں کو کافی سرائفہ خوا جو پیشنٹ یہاں پر آئے ان کو آکسینٹ کی نوبتی نہیں ہے میرے پاس اور لوگ جو آکسینٹ کی حالت میں تھے الحمدللہ ہماری دواؤں سے فاسٹڈ ریکارڈ اٹھ کے بیٹھے ہیں میں لوگوں کو یہی مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ لوگ الوپیٹی کا جب ہی ٹریرمنٹ کرائیے بلکل کرائیے کچھ نہیں تو نہیں وہ تو ہمارے لئے ہے اللہ کا عبد بڑا شکر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کا ایکوینچر کے بارے میں نہیں ہے تو ایکوینچر بھی کرائیے یہ ایک ٹریرمنٹ ایسا ہے جو آپ کو بہتی کم وقت میں ریزار لے سکتا ہے یہاں میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا جو طریقہ علاج ہے اس کا خانونی مخف کیا ہے بیڈیکل سائنس میں اس کا خانونی مخف یہ ہے کہ ابھی بی جے پی گورنمنٹ اب اس کو ایک بورڈ بنانے کی کونسل بنانے کی کوشش کریں ابھی ایک بورڈ بنانے کی کوشش کریں خاص کر کے بی جے بی گورنمنٹ جب سے فلی سپورٹ کر رہی ہے اس پر بورڈ بن رہا ہے کونسل چڑھ رہی ہے بورڈ آف مہارسٹرام مہارسٹرام کئی سٹیٹس میں الحمدللہ پھول مل گیا ہے ابھی ابھی تلنگا نامے بھی باقی ہے برک پری کوشش چڑھ رہی ہے ہو رہا ہے ایک اسوشیان کے طور سے الحمدللہ لوگوں کو شفائی آپ کرنے کی کوشش کریں جیسے کہ میں بی ایم ایس ڈاکٹر ہوں تو میرا اصل ڈگری ہومیوں میں رہنے سے میں اس کو آلٹرنیٹ کور کر پا رہا ہوں ورنہ کرنا پناہ مشکل ہے مگر میرا جو کووٹ کے جو ایکسپیننس ملا سب سے فاسٹ اگر کوئی ریکووری کسی میں ملی تو ایک اپنچزر کے ذریع ملی اور اے بی پی نیوز کے اندر آرڈی کلیر کر دیا گیا ہے چیز کو کہ یہ علاج سے بھی ہزار لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے ہواڑ یونیس ڈی بھی کلیر کر دی کے ایلوپیٹی کے علاوہ یہ بھی ایک علاج جیسا ہے جس سے لوگوں کو فاسٹڈ سب سے زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے نیوز چینل میں پر ریکارڈ موجود ہے ہر چیز کے لیے نیوز چینل پہ آنے اس سے پہلے ہم کو ضروری ہوتا ہے کہ کوئی سکا ویڈنس رکھنا ساتھ میں تاکہ لوگوں کو ایک کس بیس پہ آپ بول رہے ہیں تو ایک ایلوپی کے نیوز چینل کے بیس پہ بتا سکتا ہوں کہ یہ علاج سے ہزار لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے ہواڑ یونیس ڈی بھی کنفرم کر دی ہیں اس مہماری کے حالت میں سب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ریزلٹ کی ضرورت ہے علاج کی ضرورت ہے اس حد تک ہم لوگ کھڑے اترہے ہیں ہزار لوگوں کو بیٹا رہے ہیں لگی تو لوگ چیپ آیا پہ رہے ہیں یہ جو آکسیجن لیول لوگوں کا گل رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ کیوں گل رہا تھا لوگوں کا آکسیجن لیول کوویٹ کی وجہ سے یہ جو بابا چر رہی ہے فاسٹلی لوگوں کو سب سے بڑا مسئلہ آکسیجن کا سب سے بڑا مسئلہ ہو جا رہا ہے مگر ہمارے ٹیٹمنٹ میں جب ہمارے پاس رہے ہیں آج گئے تو فاسٹلی ریکوور بھی ہو رہے ہیں کیونکہ ایکیمیچر ایسی چیزیں جن کا آکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے ایکیمیچر کرنے سے کم سے کم وقت میں ان کا آکسیجن لیول نارمل پہ آ جاتا ہے الحمدللہ تو یہ جو بابا کی تعلق سے الفرخان ٹیٹ پہ آ کر جو کوویٹ کی جو مرضے یا جو خاص کر جن کا آکسیجن اچانک کم ہو رہا ہے ہمارے پاس وقت سے پہلے اگر آئے تو ان کو آکسیجن کی نوبت بھی نہیں انشاءاللہ ایکیمیچر درست فاسٹلی ریکووری ہو سکتی ہیں یہاں کوئی کرونا سے متعصیر ہو کے آپ کے پاس جو ٹیٹمنٹ کر آئے جیسے کچھ لوگ موجود ہیں جی الحمدللہ کوویٹ کے فیفٹ سٹے سکسٹے جہاں پر موجود ہے جو بہتی کم وقت فاسٹلی ریکووری انشاءاللہ بھی آپ سے ان کو تارف کراؤں گا انشاءاللہ مدرم راجی میں اس وقت میرے ساتھ ایک پیشنٹ بیٹے ہوئے جو کرونا سے متعصیر ہوئے تھے اور جو اسے وہاں پر آل فر خنٹر پر جسو ان کا علاج ہوا تھا ہم اسے بات کریں گے آپ کا نام کیا ہے عبدالنہ تین میرا میرا بارسی 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 گاؤں میرا گی اس سے پہلے ہے پانچ دن پہلے فیفت سٹیج پہ تھا سانس فیفت سٹیج پہ سانس لینے میں مشکل تھی اور کھانسی بہت ساری کھانسی تھی اس سے پہلے نہیں کر رہا ہے ہم لوگ کوئی معلومات ہے سیدھے یہاں پر یہ آئے یہاں پر ابھی اچھا الحمدللہ پورا کیوں رہے الحمدللہ الحمدللہ اچھا ہے چلیے اور ایک جو سو صاحب ہیں وہ بھی جو سو ہاں پر علاج کروا چکے ہیں جو سو ان سے ہم جانتے ہیں کہ جو سو کیا صورتحال ہے آپ کو کھانا ہوا تھا جی کرنا ہوا تھا گھر مزاد خراب ہو گئی ڈاکٹر صاحب دو دن میں رائٹ کر دی دو دن میں ہٹکے بڑھگا ہر چیز میں سانس لینے سر میں درہ پیٹ میں درہ باڑی پین فرانگ دو کر آتا سو بہت بخار بہت چڑ رہی تھی دو دن میں فراخان مدران ناظیم ان کے بارے میں دو رو جن پیشنلوں سے میں نے بات کی دونوں بھی جیسو فیفتی سٹیج میں آ چکے تھے اور انہوں نے سیدھے جیسو یہاں کا الفرخان جیسو ایکوٹیمچر سنٹر کا روکیا اور مرزان سلیم بیک سے جیسو اپنا علاج کروایا اور انہوں نے بتایا کہ بہت جلدی ان کو آتاک ہوا اور یہ لوگ جیسو بھی سو مستقیم حالات میں بیٹے ہوئے ابھی بھی ان کا ٹریٹمنٹ جا رہی ہے لیکن الحمدللہ حالت بہت بہتر ہو چکے اور یہ لوگ جیسو بہت سملیوی قیفیت میں مذرمائزی میں کچھ خواتیم بھی جو کرونا سے مداثر تھی اور یہاں پر انہوں نے الفرخان پنکچر سنٹر پر جیسو اپنا علاج کروایا آئیے ہم اسے بات کرتے ہیں آپ کا نام کہہ جی میرے نام سمینہ کیا باتا میگو تھوڑا وام ٹنگ سو رہے تھے بریت کا پرابلم ہو رہا تھا تھوڑا بریت کا پرابلم ہو رہا تھا وام ٹنگ سو رہے تھے الحمدللہ بھائیہ کے پاس آئے تو ٹھیک ہو گیا اور ٹیسٹ آن وغیرہ کرائے تو سٹیٹ وان پہ آیا پرسوم نارمل ہو گیا فرسٹ آئے جب نئی کرائے تھے ٹیسٹ آن وغیرہ کچھ بھی پھر پندرہ دن کے بات کرانے لگائے بھائیہ جب میں ففتہ سٹیٹ پہ تھی میں بھی ایسا کچھ بول رہے تھے بھائیہ ٹھیک ہوں الحمدللہ بھی تو نارمل ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے ٹریکمنٹ اچھا چل رہا اور الحمدللہ یہاں پر ٹریکمنٹ بہت اچھا ہے لوگ کچھ بھی کچھ بھی بول رہے لیکن نئی ایسا کچھ نہیں ہے بہت اچھا ٹریکمنٹ ہے یہاں کا میرے کو تو نارمل ہو گیا پورے طریقے سے نارمل ہے پھر بھی بھائیہ بولے اور آجاؤ باجی مطمئن ہونے کے لئے بولے تو ٹھیک ہے بھائیہ بول کے عید کے بعد پھر آ رہے الحمدللہ ابھی تو ٹھیک ہے دیکھو کچھ بھی نہیں ہے ایسا جیسا دم وغیر آنا ہے وہ کیور ہو گیا پورا کیور ہے کچھ نہیں آ رہا ایسا الحمدللہ شکر ہے اللہ کا اچھا ٹریکمنٹ تو الحمدلہ بہت اچھا ہے یہاں کا باقی دواخرنوں سے جو باہر کے ہسپٹل سے جو پاگل کر دی رہے لوگوں کو اس سے تو لاکھ درجہ بہتر ہے کہ یہاں پر آ کے سکون سے ٹریکمنٹ کرا لیا جائے کوویڈ پیشنٹ رہو یا پھر کوئی اور بھی پیشنٹ رہو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں تو یہاں پر بہت اچھا ٹریکمنٹ ہے کوویڈ پیشنٹ کے لیے بھی 101% ٹریکمنٹ اچھا ہے یہاں پر ہمارے دوسرے خاتل ہیں ہم ان سے بھی بات کرے گا آپ کا ناں پر شاہین ہے میرا شاہین میری حالت بہت خراب تھی 20 پچھے جن سے کھانا نہیں پانی نہیں کچھ نہیں ہی حالت خراب رات کے نین نہیں چین نہیں تھی تیش کھراج آپ تیش کھیں بھی نہیں کر رہی تھی کھیں دواخنے کو نہیں گئی تھی مہیں پھر اچانک میرے بھائی کا بھی علاج یہیں چھوانا میرے بھائی بھی یہیں چھوانا پھر میرے بھائی بھائی آئی یہاں پہ دو تین دن اگر نہیں آئی تو بھوت ختم تھا میرے بھوت ہاتھ پانڈ پڑ گئے تھے میرے مرے اللہ کا بھوت کرم ہوگا حسان ہوگا میرے مالک کا بھوت فائدہ ہوگا یہاں سے نہیں زندگی جینے کی امید جاگی نہیں تو چھوڑ گیا تھا میں آنکے آج 11 دن سے آری نین لگی نین نہیں تھی بلکل اور ایک گھوٹ پانی پیتے سے ڈبل نکل جا رہا تھا پانی نہیں کچھ نہیں سارا دن رات دن پلانگ پہ ایسا اٹھ کے بھائیٹ نہیں بھی ہمت نہیں تھی میرے بھائی ایسا مو دھونے کے بھی ٹھہر کے مو نہیں دھو سکری تھی آب آکے دو دو تین تین گھنٹے سے بھائیٹھ بھوت بڑا میرے مالک ڈاکٹر صاحب کا احسان ہوگا میرے پہ نئی زندگی دے دیے اور اس سے نئی زندگی دے دیے اب بہتر ہے ایک دانہ کھانا سالنگ کھا رہے تو پچرا نہیں نہیں ہوگی کچھ نہیں پچرا حضم بھی ہوگا اللہ کا فضل ہے بھوت بھوت فرہ بھوت فائدہ ہوگا اللہ شفاہ دے دیے ڈاکٹر صاحب کی مہربانی ہیں اس میں بہت بڑی نہ ہاتھ پکڑے نام کچھ پکڑے اور کوئی ڈاکٹروں کو کئی بھی نہیں دی میں اس پہل کیا بھاری آئی چاہیے مہترم ناظیم نے بھی انہوں نے بتا رہے تھے ہمارے خاتون جو بتا رہے تھے اور انہوں نے بتایا کہ گیارہ تنی سے مسلسینی کا ٹیٹ میر چل رہا ہے اور اب ان کو جو سو خاصہ آفاقہ ہو چکا ہے ڈائٹ نہیں پا رہے تھے لیکن الحمدلہ گوشتہ کو دو آفاقہ ہو چکا ہے مدرم آزیم یہاں پر ہمارے جو سو مردیم اقبال صاحب ہیں جو شہر کی معروف شخصیت ہے ریلیسٹیٹ کے تاجیر ہیں اور جو سو مولی عبدالغفار صاحب مرہم کے جو سو دوسرے فرزن ہے تاجیر تاروخ نہیں ہے لیکن انہوں نے ابھی جبکہ میں یہاں پر جو سو مصروف تھا لوگوں سے جو سو تاثرات لینے میں وہ ابھی پہنچے اور وہ یہ بتایا کہ ان کا بھی یہاں پر جو سو کچھ دوسرا علاج چر رہا ہے کرونا کا نہیں دوسرا علاج چر رہا ہے اور ان کو کافی آفاقہ ہوا ہے وہ اس تعلق سے اپنے تاثرات پیش کرنا چاہتے ہیں مچاتا ہوں گے ندیم اقبال صاحب آپ جو سو اس تعلق سے لوگوں کو بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں جو ہے کافی عرصہ پہلے بلیڈ انفکشن کے باستے جو ہے یہاں پہ یوریک ایسٹ بلیڈ میں بڑھ گیا تھا جوائنٹ پینس کے لئے آکر جو ہے سلیم صاحب سے ملا تھا ایک دو احباب رہنمائی کرے تھے بیچہ میں الفرخان فانڈیشن کے ہیسی ایسن کو پہشانتا تھا کہ دینی جو ہے خدمتوں کے لئے یہ لوگ بہت محنت کر رہے یہ فیملی مگر جب میرے کو یہ پتا چلا کہ چینیس ایکیو پمچر کے ذریعے بھی علاج بہت اچھا کر رہے اور یہ خود ایم ڈی ہیں تو پھر جو ہے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ڈاکٹر ہو یا کوئی طبیب ہو یا کوئی وید ہو سب سے بڑا اعتماد چاہیے اس کے بعدی انسان کو جو ہے کچھ اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا پھر ہمارا ایک خین اس بات پہ ہے کہ اللہ تعالی ایسی کوئی بیماری دنیا میں نہیں اتارا جس کا علاج نہیں ہے رہنمائی شرط ہے اب رہ گیا یہ کہ ہیلو پیتھی تو خیرک ہے تریخے کار جو بھی دنیا میں موجود ہے میرا تو یہ مشورہ ہے کہ ساری چیزیں وقتاً فوقتاً یوز کرنی چاہیے میں جو ہے گاہے گاہے یہاں آتے رہتا ہوں میرا تو الحمدللہ وہ جو بلیڈ انفکشن کا معاملہ تھا وہ تو چند گھنٹوں میں رفا دفا ہو گیا پھر وہ کچھ اینیس ہے کیوں پمچر یہ سیٹ کرے ابھی رمضان کے دوران بھی مختلف اوقات میں آتے جاتے ہوئے دیکھتا رہا کہ کچھ آکسیجن کے پیشنٹ کچھ دوسرے پیشنٹ کوویڈ کے پیشنٹ اور خاص طور پر سلیم بیک صاحب میرے کو یہ بولے کہ کوئی بھی ایسا لوگ ہے جو انتہائی حالت خراب ہے کچھ مسائل ہے تو آپ فوری رات دن کچھ بھی نہیں کبھی بھی کنٹیک کیجئے اور پھر جماعت کے مختلف لوگوں سے بھی آکسیجن کے لیے آکسیجن آرینجمنٹ کے لیے بھی میرے سے گزاریش کرے میں بھی جماعت کے جو ہے ہمارے ذمہ داران کے علم میں لائے گے نوجوان اچھا کام کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو میں خود آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور ملاقاتیں ہو رہی اور آج بھی ادھر آنا اتفاقہ نیسا ہوا کہ کل شام میں بی پی کا چیک اپ کروایا تھا میں تھوڑا میرے کو ہارٹ پرابلم بھی ہے تو بی پی جو ہے بڑا ہوا تھا شام میں تو ڈاکٹر عطیف صاحب مدھو سدن بھی یہ بولے کہ آپ جو ہے اور ایک گولی شام میں ایکسٹرہ کیجئے تو میں سوچا کہ پھر ایک گولی ایکسٹرہ کیوں جو آلریڈی گولیاں چل رہے تو ان کا خیال سلیم بھائی کا آیا تو میں سوچا کہ چینیز ایکیو پیمچر میں بی پی کے تعلق سے بھی کچھ ہے کہ ایسا مشورتن ادھر آ نکلا ویسے میں آتے جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ کوویٹ کے بہت سارے پیشنٹ یہ پچھلے رمضان کے دوران الحمدللہ سمہ الحمدللہ کیور ہوئے ان کی بہت محنت ہے اور یہ جو علاج ہے کیو پیمچر کا یہ خابل اعتماد ہے جو لوگ اسے شفایاب ہوئے جن کو فائدہ ہوا ان میں سے میں بھی ایک ہوں اور میرے فیملی کے کچھ لوگ ہیں میرے احباب ہیں میں کوئی یورک ایسٹ جو ہے بڑھنے سے مزلز پین اور نی پین گھٹنے کا درد بہت شدید ہوتا تھا ہر دو تیسرے مہینے میں اس کی وجہ یہ بتائے کہ یورک ایسٹ بلڈ میں بڑھنے کے ہمارے ڈاکٹر رمیش صاحب ہے گولڈ میڈی لسٹ آرچوپیڈک تو انہوں یہ بولے گے اس کو گوش اور آپ کے جو ہے بی پی کی گولی کے کنٹینیو استعمال سے جو ہے چیز بڑھتے رہتی آپ کو بول کے اس کا کوئی نہیں ہے آپ کو دو گولیاں کنٹینیو کھاتے رہنا پڑیں گا جب بھی تکلیف ہوگی بگر الحمدللہ چاڑ سے مہینے پہلے کچھ آکے یہاں پہ میں ایکیو پمچر کے جریعے علاج کرایا تو وہ گولیاں بھی میں جو ہے استعمال نہیں کرا اور الحمدللہ جو اس کے بعد میرے کو یہ بھی پین بھی محسوس نہیں ہوا مزلز پین ہوا نا یہ شاید پہلی بار ہوا پہلے چھے مہینے میں جو میرے کو یہ تکلیف نہیں ہوئی اس کے بعد میرا کانفیڈنس لیول اور بڑھ گیا کہ وہی واقعی اس میں جو ہے کچھ ہے پھر چفا ہے الحمدللہ اور اس کے بعد میرے کو آتے جاتے ہوئے یہ بھی پتا چلا کہ اتوار کے دن خصوصا جو ہے فی سبیللہ یہ لوگ گھوٹنے کے درد کا بزرگوں کا بہت اچھا علاج کر رہے خاص طور پر میں آ کے دیکھا تو کافی رش دکھا تو پھر میرے کو یہ لوگ بتائے کہ گھوٹنوں کے درد کا بہت اچھا علاج یہاں پہ ہو رہا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب کیا حال ہے نہیں معلوم کوویڈ میں مگر میں پچھلے سال بھر تو دیکھتا رہا کہ ہر اتوار کو فری الہ صبح سے شام تک گھوٹنوں کا خاص طور پر تو کوویڈ کی تو میرے کوئی الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں رہی لیکن مختلف چیزوں میں جیسے کہ گیسز ہیں بدحضمی ہیں پھر ہمارے فیملی میمیرز میں تھیرڈ بغیرہ کا پرابلم ہے یا اب جیسے کہ بی پی کے بارے میں میں اس کانفیڈنس کے ساتھ آیا کہ سلیم صاحب ایکیوپیمچر کے ذریعے کچھ نہ کچھ اس کا حل نکالیں گے کیونکہ دو تین ٹائپ کے چیزوں میں میں اور احباب کو دوستوں کو کچھ ہمارے ساتھیوں کو کچھ جماعت کے ساتھیوں کو بھیجوایا ان کے پاس خاص طور پر اور ہجامہ کے لیے بھی ہجامہ خاص طور پر جو ہے ہجامہ میں بہت مہارت ہے اور میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تقریباً کروایا ہے جماع جزاک اللہ خیر تو یہ تھے مارے نظیم اقبال صاحب کے تاثرات جو میں سمجھنا ہوں بہت ہی مانا قیز ہے اور جو اسو رہنمائی کرنے والے ہیں اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ جو اسو اس طریقہ علاج سے استفادہ کرے وہ یہاں پر اسلام پورا میں الفرخان ایکیوپیچر سنٹر جو اسو یہاں پر موجود ہے یہاں پہنچ کر جو اسو استفادہ کر سکتے ہیں تو یہ ہماری کچھ مختصر سی جو اسو کوشش تھی کہ اقبال کی تنچہ رہت ہے کیا چیز اس علاج سے جاننے کی اور آپ سے آپ کے سامنے لانے کی ہم نے اپنی کوشش کی ڈاکٹر سلیم بیک سے بھی ہم نے بات کی اور جو سے ان کے جو کرونا کے متاثر پیشنز تھے ان سے بھی گفتگو کی انہوں نے بتایا کہ یہ گوشتہ رمضان میں رمضان کے درمیان گوشتہ ایک تا دیر ماہ کے درمیان اور اس میں جو سے میں سمجھتا ہوں آپ کو بتا دوں کہ اس میں میرے افراد خاندان بھی شامل ہیں تو یہ میری میرے افراد خاندان کو جب یہاں پر جو صافہ کا ہوا تب ہی میں اس طرح متوجہ ہوا مجھے مال ہوا کہ آئیکو فنچر کیا ہے میرے افراد خاندان کو پیدا ہونے بعد میں چاہو گیا کیونکہ یہ اخری علاج کیا ہے تو اس تعلق سے آپ لوگوں کو واقع کرانا بھی میں نے مناسب سمجھا کیوں کہ جو اس سے استفادہ کرتے ہیں ہم بہت بڑے اخراجات سے بھی اور بہت بڑے مقصد سے بس سکتے ہیں تو یہ میری جسے مختصر سی کوشش تھی آپ کے لئے اب مجھے حجاز دیجئے اللہ حافظ